شانی نہیں ہے تُوزی ٹیک لاکے نہیں بسترے لاکے بیٹھے کرو سبحان اللہ بولو تُوزی بسترے لاکے بولو لیکن گال رسول اللہ دی کرنی ہے جس وقت بندہ رسول اللہ دی گال کرے نا پھر بندے میں زبردستی ہاتھیں نہیں کرنا پینا کتے پیار دے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے بِمَا عَحِدَ عِنْدَك اس اہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے اس اہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے اے میں تو انہوں سمجھا دینا اے موسیٰ ساڑھے واسطے دعا کرو بِمَا عَحِدَ عِنْدَك کیونکہ تو آڑی اللہ نالگالبات چھیل چل دی ہے بِمَا عَحِدَ عِنْدَك تو آڑی سمجھے جاوے میں اے گلدست دی نہیں ہے شرمانہ نہیں ہے عذاب آیا قوم موسیٰ تے عذاب آن تو بات کس تے وہ یہ تے گئے کیڑے نبی دے حضرت موسیٰ انہ دے نبیان اپنے نبی دے وہ یہ تے گئے تے جا کے کہا کہا حضور اصا اوکے ہو رہیاں ڈڈا پانی نہیں پینڈ دینیاں جوہاں جسم کھا گئیاں ٹیٹیاں فصل اجار گئیاں روزانہ جکڑ آنا زلزلے آنے ہیں بڑے اوکھے ہیں اے موسیٰ اپنے رب کو لو ساڑھے واستے دعا کرو کیونکہ تو ہڑی اللہ نالگالبات چنگیے اے دعا اے خود کر لینا نبی کو لو کیوں کروا رہے ہیں اللہ جڑا آج اللہ ہے اس وقت بھی اوہی اللہ سے اللہ نہیں تبدیل ہونا سبحان اللہ اللہ نے خود ہی آگلین یا اللہ ہون تیری مہربانی ہے چکلے عذاب اے آپ دعا نہیں کیتی نبی نے کیوں آکھا سیال کوٹش تقریر کرنے میں ایک بندے گل کئی سی اتنے جو کہ ہونا نبی دی بو یہ جان دی لوڑ گیڑی سی ہون پاکستان دے اندر کوئی اے جا بندہ اے وے جڑا ڈیریکٹ خودانو منا لگے کوئی مولوی کوئی پیرسا وزیر آزم کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی نور الحق قادری جیسی بغیرہ کوئی تہرہ شروعی جیسا بغیرہ کوئی ہے جڑا نبی نو منا لگے کوئی بھی کوئی نہیں پھر ان کی کر رہا ہے اور کوئی بھی کوئی نہیں اس پورے پاکستان نے اندر بائی کروڑ امامیں انہیں بار اللہ کب آ دیئے اتبائی کروڑے اور کوئی بھی کوئی نہیں جیڑا اللہ نو منا کے دے ہوئے اللہ نراض ہے انہیں کریے کیا حضرت صاحب گل اگر گل غلط ہوئے گل ایک وزم نہ ہوئے تو میرا گربان حاضریں سنیں میں نو واپس نہ جاندیں میں نو روک مسیحی تھی دروازے تو میں کیوں واپس جاندیں جیگل ٹھیک ہے بھائی کروڑ امامیں کوئی بھی کوئی نہیں جیڑا اللہ نو منا لگے تو پھر انہیں انہیں حال کیے انہیں حال اے وے کہ ان کے پاس حال یہ تھا کہ غلطی کے بعد اپنے نبی کے دروازے پہ گئے ہمارے پاس حال یہ ہے کہ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمارا نبی وہ ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے اب موسیٰ صرف بنی اسرائیل کے نبی ہے لیکن بنی اسرائیل کے دور میں زمین کے نبی نہیں ہے اس زمین پر کھڑے درختوں کے نبی نہیں ہے اس زمین پر لگے پہاڑوں کے نبی نہیں ہے اس دور کی چیوٹیوں کے نبی نہیں ہے اس دور کے جانوروں کے نبی نہیں ہے اس دور کے جنوں کے نبی نہیں ہے نبی ہے لیکن صرف انسانوں کے نبی ہے اور وہ بھی ایک مخصوص بستی کے انسانوں کے نبی ہے یہ کائنات میں صرف ہمارا نبی ہے جو چودہ طبق کے ذرے ذرے کا نبی ہے نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت شان و عظمتِ مصطفیٰ شان و عظمتِ مصطفیٰ حضرت حود علیہ السلام نبی ہے ایک بستی کے حضرت لوت علیہ السلام نبی ہے چار بستیوں کے حضرت سالح علیہ السلام نبی ہے ایک مخصوص کریہ کے حضرت حضر علیہ السلام نبی ہے لیکن امت کوئی نہیں حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہے لیکن امت کوئی نہیں حضرت علیاس علیہ السلام نبی ہے ایک مخصوص بستی کے حضرت دعود علیہ السلام نبی ہے ایک مخصوص ایریاز کے جو یا یوہنس انی رسول اللہ علیکم جمعیعہ کا عزاز رکھتا ہے وہ صرف ہمارا نبی ہے میرا نبی جس جس کا نبی ہے اس اس کے پاس موجود ہے درختوں کا نبی ہے تو درختوں کے پاس موجود ہے انسانوں کا نبی ہے تو انسانوں کے پاس موجود ہے فرشتوں کا نبی ہے تو فرشتوں کے پاس موجود ہے کوئی آواز دے کے دیکھے تو سعیل اببیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت یہ صرف ہمارا نبی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ ہم نے کہنا ہے یا رسول اللہ انہوں نے کہا تھا اُدْعُلَنَا رَبَّا کا اپنے رب سے ہمارے لئے دعا کرو ہم نے بھی کہنا ہے اُدْعُلَنَا رَبَّا کا بِمَا آہِدَكْ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو انہوں نے کہا سی توہاڑی اپنے رب نال گل بات چنگی ہے تُسا کہنا ہے توہاڑی خالی چنگی نہیں تُسی تب ویخ کے آئیو اے او نبی جس لکھن دا ارادہ آکیا سی میں ویخنا چاہنا تحر کے ہوئے سی قرآن گواہ ہے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی اگر مجھے دیکھنا ہے تو اس استقرار اس پہاڑ کو دیکھو یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا تو مجھے دیکھ سکو گے اس پہ پھر ایک لمبی تقریر ہے لمبی بیسہ ہے لمبا درس قرآن ہے میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں جس کی ذرف گل بات چنگی ہو دیکھ نہ سکے اس کی ہاتھ اٹھ جائے تو عذاب اٹھ جاتا ہے جو دیکھ کے آیا ہے بلکہ صرف دیکھ کے نہیں آیا ساری کائنات جس کے سامنے رب نے بنائی ہے صرف دیکھ کے نہیں آیا ساری کائنات رب نے جس کے سامنے بنائی ہے تفسیرات احمدیہ میں آتا ہے تفسیرات احمدیہ میں ملہ احمد جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا کہ جب مہراج کی راہ حضور علیہ السلام اللہ کے قریب ہو گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ یہ دو جو بھبوئے ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے جب اتنا فاصلہ رہ گیا تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے لئے کیا لے کے آئے ہو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا التخیات اللہ والسلاماتو والتیباتو یا اللہ میں تیرے لئے قولی فیلی مالی عبادتے لے کے آیا ہوں میری ساری آجزیاں تیرے لئے تو معبوب مانگ تجھے کیا چاہیے تو رسول اللہ نے فرمایا ملہ احمد جیون فرماتے ہیں رسول اللہ نے عرض دیا یا اللہ مجھے امت کی بخشش چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً فرمایا بخش تو دیا میں نے جتنی کائنات بنائی ہے تیرے نالین پہ باری ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی فرمایا بخش تو دیا میں نے تیری ساری امت کو وہ عادل بھی بخشش کی حوائلے سے شیر پڑ رہا تھا میں نے اسے کہا یہ شیر پڑ کہ قیمت کی دن بھی رسول اللہ جب فرشتے جگڑ رہے ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہیں گے مجھے بتاؤ جھگڑا کیا ہے آج بول اپنے نبی کی خاطر کل قیامت کے دن اگر چاہتا ہے کہ رسول اللہ تیرے حق میں بولے رکھیے جی قرآن پاک تشریف رکھیے بہت شکریہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں اور مجھے اجازت دیں قرآن مدید کی آیت نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی گھر والیاں مومنوں کی ماں ہیں کتنے قریب ہے حضور علیہ السلام کتنے قریب ہے ہمارے ہم حضور سے دور ہیں حضور ہمارے کتنے قریب ہے مفتی ع Trend یعقیٰ نعیمی فرماتے ہیں قیامت کے دنچان کی زبان کو تعلیٰ لگ جائے گا انسان کے ہاتھ بولے گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا پیر بولے گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا آنکھ بولے گی اس نے میرے ساتھ یہ کیا دماغ بولے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا جس وقت رسول اللہ کی عزت کی بات تھی اس وقت یہ حکمرانوں سے گٹر مانگ رہا تھا میری نالی زکی ہو سے میری گٹر زکی ہو سے میری سویور جائنڈ زکی ہو سے میری کھمے زکی ہو سے میری گیر سے بیٹر زکی ہو سے شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یہ ایمین اے اور ایم پی اے سے مانگنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ ان کے گربان سے ہاتھ رکھ کے ان سے لینے کی چیزیں ہیں یہ گٹر یہ نالیاں یہ کھمبے یہ صرف مسلمان کا حق نہیں ہر پاکستانی کا حق ہے یہ صرف مسلمان کا حق نہیں یہ ہر انسان کا حق ہے اس کا سیاست سے کیا تعلق یہ تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے سکول کا سیاست سے کیا تعلق یہ انسان کی تعلیم کے لیے ضروری ہے حجبتال کا سیاست سے کیا تعلق یہ تو انسان کے میڈیکل کے لیے ضروری ہے یہ تو ان کے باپ کو بھی دینی چاہیے ان کے گربان سے ہاتھ رکھ ان سے لینی چاہیے جب قیامت کے دن انسان کے وجود کے کتنے اعزائیں تین سو تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ اعزائیں انسان کے اپنے خلاف گوائی دے رہے ہوں گے مفتی احمد زیار خان نعیمی فرماتے ہیں حضور اتنے قریب ہیں اپنی امت کے کہ حضور اس وقت امت کی حق میں گوائی دے رہے ہوں گے یار جب اپنا وجود اپنے خلاف بول رہا ہو اور رسول اللہ ہمارے حق میں بول رہے ہو تو کیا اس نبی کا حق نہیں ہے کہ آج تو اس نبی کی خاطر بول جس نبی نے حشر کے میدان میں تیرے میرے لئے بولنا ہے امت کیوں گنگی شیطان بن گئی امت کے ملہ کیوں گنگے شیطان بن گئے امت کے پیر کیوں گنگے شیطان بن گئے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کے دروازے پر تو امن کا درست دیا جاتا ہے کیا خطم نبوت کا درست دینا بے امنی کا درست ہے جب ملہ اور پیر کہتے ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں کیا رسول اللہ کی ناموس اور عزت کی بات کرنا بات امنی کی بات ہے تمہارے نزدیک ہاں ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر حضور کی خطم نبوت کسی ہستانے پر بیان ہو گئی تو پھر یہ ہوگا کہ پھر انگلین کا مولی صاحب کا اور پیر صاحب کا ویزا کینسل ہونے کا خطر ہے ہاں یہ بات ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ میرا گرے بان حاضر ہے اگر ہم نے خطم نبوت کی بات ہستانے پر کی تو پھر ائرپورٹ سے ہمیں واپس آنا پڑے گا یہ بات ہے یہ یہ امن کا درست ہے اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو ہمیں بتاؤ جو امت نماز یہود و نصارہ کو تمہاری نمازوں سے کوئی پریشانی نہیں انہیں صرف پریشانی ہے تو اس بات سے پریشانی ہے کہ کئی مسلمان اپنے نبی کی عزت کے لیے جاگ نہ جائیں ہم نے اتنا پیسہ جو لگایا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کہیں اس کی غیرت جاگ نہ جائیں اور وہ غیرت تو پھر آپ جاگ کے رہے گئے آیا 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 آ جدارِ خق میں نبوت زندہ بہار زندہ بہار زندہ بہار وہ اب جاک کے رہے گی وہ غیرت اب جاک کے رہے گی اور وہ اب ہر گھر سے جاگے گی وہ اب ہر محلے سے جاگے گی وہ اب ہر گھڑی اور ہر لمحہ جاگے گی اور زمانے کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں حسین کے نانا کے وفادار غلام اپنے اللہ سے کرو وعدہ میرے سمیے کہ آج کے بعد ہم ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے وفادار بند کے جائیں گے ہم ناموس رسالت کا کام کریں گے ہم ختم نبوت کا کام کریں گے ہمارا لیڈر ہمارا رابر ہمارا رانماد صرف وہی ہوگا جو ہمیں رسول اللہ کے دروازے پہ لے کے جائے گا جو ہمیں رسول اللہ کے دروازے کا تعارف کروائے گا جو ہمیں رسول اللہ کے بوئے پہ لے کے جائے گا جو امت کو گٹر زونے کی تعلیم نہیں دے گا غیرت کی تعلیم دے گا جو امت کو یہود و نصارہ کے کتے نہلانے کی تعلیم نہیں دے گا جو امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھانے کی تعلیم دے گا اس امت کے کوئی تقاضے ہیں آپ خیرہ امت و کنتم مخرجت لن ناس تعملون بالمعروف بطنہون عن المنکر آپ کا عزاز ہے اللہ تبارک و تعالی مسجد انتظامیہ ملاد کومیٹی ان نوجوانوں کے ان حسین جذبوں کو علماء کرام کے ان خوبصورت جذبات کو حافظ شازیب صاحب امام مسجد حاضر اللہ تعالی آپ کے ان خوبصورت جذبات کو اللہ تعالی مزید سلامتی عزت برقات استعقام اور وقار مصیف فرمائے آپ سب کو اللہ تعالی عقید ختم نبوت اور ناموس سے رسالت کا میرے سمیر ہم سب کو اللہ تعالی عقید ختم نبوت اور ناموس سے رسالت کی بلو سو کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ